الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا ٹاپک یہ ہے کہ شراب پاک ہے یا ناپاک شراب پینے کے بعد انسان پر غسل فرض ہوگا یا نہیں ہوگا بہت زبردست ٹاپک ہے اور بہت سارے لوگوں کو آپ یہ غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہوں گے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو روکیں اور ایسی چیزوں سے باز رکھیں سب سے پہلی چیز تو آپ یہ یاد رکھیں کہ شراب پینا یہ گناہ کبیرہ ہے اور شراب پینے والا شخص فاسق مولن اور کبیرہ گناہ کرنے والا ہوگا شراب کے بارے میں فقہ اکرام فرماتے ہیں کہ شراب جو ہے یہ نجاست غلیظہ ہے نجاست غلیظہ کا کیا حکم ہے سب سے پہلے آپ اس کو سمات کر لیں کہ نجاست غلیظہ اگر کپڑے یا بدن پر ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو ایسی نجاست کا دھونا فرض ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر دھوئے نماز پر لے گا تو نماز نہیں ہوگی نجاست غلیظہ کپڑے یا بدن پر اگر ایک درہم کے برابر لگ جائے درہم کیا ہوتا ہے آپ کے ہندوستان کا پرانا والا جو ایک روپے کا سکہ ہوتا ہے وہ درہم کے برابر ہوتا ہے تو اگر ایک درہم کے برابر آپ کے کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو اس کا دھونا واجب ہوتا ہے کہ اگر بغیر دھوئے کسی نے نماز پڑھ لی تو ایسی نماز مقروح تحریمی واجب العیادہ ہوگی یعنی ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا اب اگر ایک درہم سے کم ہے تو ایسی صورت میں اس نجاست کا دھونا سنت ہے کہ اگر بغیر دھوئے کوئی شخص نماز پڑھ لے گا تو نماز تو ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگی اب پتہ کیا چلا کہ شراب جو ہے یہ اس کو علماء کرام نے فقہ کرام نے نجاست غلیظہ میں شمار فرمایا ہے لہذا اگر کسی کے کپڑے پر یا بدن پر نجاست غلیظہ یا یعنی جیسے شراب ہی ہے ایک درہم سے زیادہ لگ جائے یا ایک درہم کے برابر لگ جائے تو اس کا دھونا واجب اور فرض ہوگا یعنی فرض ہوگا کب جب ایک درہم سے زیادہ ہو اور واجب ہوگا جب ایک درہم کے برابر ہو اسی طریقے سے فتاوہ ہندیہ میں نجاست غلیظہ کے بارے میں یہ موجود ہے کہ نجاست غلیظہ کا شمار کراتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ شراب اور خون بھی نجاست غلیظہ میں سے ہے فتاوہ ہندیہ جلد ایک صفحہ نمبر چھیالیس پر یہ بات موجود ہے شراب پینہ گناہ کبیرہ ہے لیکن شراب پینے والا پر کیا غسل فرض ہوگا یا نہیں ہوگا تو آپ یاد رکھیں کہ شراب پینے سے انسان پر غسل فرض نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ شراب پینہ یہ موجود باتیں غسل میں سے نہیں ہے یعنی شراب پینے سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے تو اگر کسی شخص نے شراب پیا ہے تو وہ گنہگار ہوگا لیکن شراب پینے کی وجہ سے اس پر غسل کرنا فرض نہیں ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلیپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو اور اگر آپ کے اور بھی کچھ سوالات ہوں دینی سوالات تو آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تمام سوالات کے جوابات جلد سے جلد دینے کی کوشش کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ